بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنز آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پاکستان ریزولیشنز ہے یہ پاکستڈی کو ٹاپک بھی ہے اور سیوٹس کا بھی ہے تو سین ٹاپک ہے قراردہ دلہہور یا ریزولیشن آف پاکستان تو قراردہ دلہہور کا جو پس منظر ہے بیک گرونڈ ہے وہ کیوں پیش کی گئی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کے حالات پیدا ہوئے کہ مسلمانوں نے اپنے مسلم ڈی کے پلیٹ فارم سے یہ قراردہ دلیش کی تو بیک گرونڈ پر اگر ہم دیکھیں تو 1937-1939 جو دو سال کے لیے کانگریسی وزارتیں بنی تھی یعنی یہ وہ صورتحال تھی جس میں انگریزوں نے صوبائی لیول پر جو ہے وہ اقتدار دینے کی کوشش کی اگرچہ انگریز مرکز میں سینٹرل گورنمنٹ ابھی انگریزوں کے ہاتھ میں تھی صوبوں میں انہوں نے کچھ الیکشن کروائے اور اس صورت میں گیارہ صوبوں میں سے تقریباً آٹھ صوبوں میں کانگریس کو کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے جو ہے وہاں پہ حکومت اپنی قائم کی تو اس طوران ہندو نے مسلمانوں پر ظلمستم کی انتہا کر دی اور مسلمانوں جس پر جو ہے مسلمانوں نے دیکھ لیا کہ اگر عارضی طور پر بھی ہندو کو کچھ اقتدار ملا ہے تو اس صورت میں انہوں نے مسلمانوں پر ظلمستم کیا ہے تو مسلمانوں کو احساس ہو گیا کہ اگر انگریز چلے گئے تو اس صورت میں ہندو نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ کیا کرنا ہے اس لیے مسلمانوں نے اس بات کا تحیہ کر لیا کہ انہوں نے اپنے لیے الہدہ وطن حاصل کریں گے اس صورت میں انہوں نے انیس سو چالیس میں جو قرارداد پیس کی اسے ہم قرارداد لاہور یا قرارداد پاکستان بھی اب کہتے ہیں پہلے اسے قرارداد لاہور کہتے تھے تو اس ریزولیشنز میں انہوں نے اپنے الہدہ وطن کا مطالبہ کیا اور آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے سالانہ اگلاس منٹو پارک میں جسے اب اقبال پارک کہتے ہیں لاہور کے اندر جو ہے یہ اگلاس ہوا اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو آج اقبال پارک ہے وہاں پہ جہاں قائد اعظم کی سٹیج بنے تھی وہاں پہ جو ہے منار پاکستان بنایا گیا ہے تو قائد اعظم نے اس اگلاس کی صدارت کی بیگم محمد علی جوہر آئی آئی چندریگر مولانا زفریل خان چودری خلیق و زمان قاضی محمد عیساء مولانا عبدالحامد بدعیونی جیسے بڑی بڑی شخصیات نے اس میں شرکت کی اور اس ایک بڑے گراؤن میں منٹو پارک میں لاکھوں کی تعداد میں پورے برسغیر سے لوگوں نے شرکت کی یہ اجلاس بڑی اہمیت کا حامل ہے برسغیر کی مسلمانوں نے یہاں پہ اپنے مستقبل کا تاریخی فیصلہ کیا اجلاس میں شیر بنگال ایک فضل حق نے یہ قرارداد پیش کی اور اس طرح تمام پورا پندال جو لاکھوں کی تعداد میں وہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا قرارداد پاکستان مسلم لیگ نے اسے نام قرارداد لاہور کا دیا تھا لیکن ہندو اکبرات نے تنگ نظری اور تحصب کا مسائرہ کرتے ہوئے اسے قرارداد پاکستان کی استلاح استعمال کی چنانچہ مسلمانوں نے بھی اسے قرارداد پاکستان کہنا شروع کر دیا تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد کا جو متن تھا وہ کیا تھا اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ قرارداد کے اہم نقات جنہیں پیش کیا ایک فضل حق شیر بنگال ایک فضل حق جو بنگال کے وزیرالہ تھے انہوں نے جو قرارداد کا متن پیش کیا وہ کیا تھا انہوں نے کہا کہ جو باہم متصل اکائیاں ہیں انہیں نائے کی خطوں کی خطے کی صورت میں ہاتھ بندی کی جائے شمال مغرب اور شمال مشرق میں مسلم اکسیت والے علاقوں میں آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں مملکت میں نہیں ہوتا ہے ریاست یا ملک تو یہاں پہ آپ کو جمع کا سیگہ نظر آئے گا کہ آزاد مسلم مملکتیں قائم کی جائیں برسغیر کے لیے تقسیم کے علاوہ کوئی دوسری سقیم مسلمان تسلیم نہیں کریں گے تقسیم کے صورت میں ہندو اکسیت علاقوں میں مسلم حقوق اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک فضل حق نے جو قرارداد پیش کی اس میں بالکل جو ہے علاہ دوطن کا مطالبہ کیا گیا اور کہا گیا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی کسی بھی اور قسم کا فارمولہ جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا اس کے بعد قائد عظم محمد علی جناہ کا جو تاریخی خطبہ ہے جس میں انہوں نے دو قومی نظریہ کو واضح کر دیا یہ تیس مارچ انیس سو چالیس کی اس قرارداد میں تو قائد نے اپنے ختمے میں فرمایا مسلمان ایک الہدہ قوم ہیں کیونکہ ان کے رسم رواج تہذیب و ثقافت مذہب سب سے سب ساری چیزیں ان کی ایک دوسرے سے جدہ ہیں صدیوں سے ساتھ رہنے کے باوجود ہندو اور مسلمان اپنے اپنی جدہ گانا پہچان رکھتے ہیں قائد عظم نے فرمایا کہ اگر جو برسغیر متحدہ صورت میں ازاد ہوتا ہے تو مسلمانوں کے حقوق کی حفاظت نہیں ہو سکے گی لہٰذا انہوں نے کہا کہ اگر برسغیر متحدہ صورت میں ازاد ہوا مسلمانوں کے حقوق پامال ہوں گے مسلمان الہدہ مملکت کا یا ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں تو یہ غیر تاریخی نہیں ہے انہوں نے اس کی تاریخی حوالے دیا قائد عظم نے کہا کہ برطانیہ نے خود آئرلینڈ کو الہدہ کر کے ایک الہدہ وطن بنایا پھر اسپین اور پرتگال وہ بھی جو ہے ایک مطلب پارٹیشن کے بنیاد پر الہدہ ملک بنے چکو سلواقیہ بھی اسی طرح تقسیم کی صورت میں الہدہ ملک بنا تو برسغیر کے اندر انگریز یا ہندو اسے غیر تاریخی کیوں کہتے ہیں دنیا میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ مملکتیں الہدہ آزاد ہو جاتی ہیں برسغیر کا سیاسی مسئلہ انہوں نے کہا کہ برسغیر ایک چھوٹا برعظم ہے یہ ایک ملک نہیں ہے لہٰذا اس کو ہم قومی تناظر میں نہ دیکھیں کہ اسے قومی مسئلہ نہ سمجھے بلکہ اسے بین الاقوامی مسائل میں شمار کرتے ہوئے اس کے مسئلے کا حال کیا جائے ہندوستان ایک برسغیر ہے ایک ملک نہیں اور نہ ہی ایک قوم کا وطن ہے اس میں کئی قومیں بستی ہیں لہٰذا ہر قوم کے الہدہ الہدہ مفادات ہیں لہٰذا ان کا تحفظ کیا جائے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا جو بڑی سوچ بیچار کے بعد اس کا مطالبہ جو کیا گیا تو قرارتاد پاکستان کا جو مطالبہ ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ تقسیم کا اشارہ مختلف لوگوں نے پہلے سے بھی دیا تھا انیس سو تیس میں علامہ اقبال نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ الہدہ وطن ہمیں چاہیے اسی طرح وہ کہتے ہیں کئی شخصیات تھیں جو کہ انگریزوں کچھ انگریز بھی تھے اور کچھ ہندو بھی تھے جو چاہتے تھے کہ برسغیر کے مسئلے کا حال جو ہے وہ تقسیم ہی ہو سکتا ہے اس میں انگریز مصنف بلنڈ تھے جان برائٹ تھے مسلمانوں میں سے جیسا کہ علامہ اقبال نے انیس سو تیس میں تصور پاکستان دیا چودری خلیق کو زمان سید جمال الدین افغانی اور رشیہ کے جو ہیں جوزف سٹالن وغیرہ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں ہندو کی طرف سے بھی سی آر داس لالہ لاج پترائے ان لوگوں نے بھی تقسیم کے حق میں کچھ مطلب کہا کہ ہندوستان کو تقسیم کر کے ہی مسائل کا حل کیا جا سکتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے برسغیر کی تاریخ میں جیسا کہ قائد عظم نے بھی چودہ نقاط پیش کیے اس میں انہوں نے اپنے مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کا تحفظ کیا اور اس پر جو ہے نہری رپورٹ آئی یا ہندو اور مسلمانوں میں کسی بھی مرحلے پر مفاہمت نہ ہو سکی تو مختلف اگر ہسٹری کے حوالے سے تحریک کے دیکھیں تو قائد عظم نے ہر مرحلے پر کوشش کی مسلمانوں اور ہندو میں مفاہمت ہو جائے لیکن مفاہمت نہ ہو سکی اور آخر کار مسلمانوں نے یہ سوچ لیا کہ ہندو جو ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انیس سو سینٹس کے جب انتخابات ہوئے تو صوبوں میں جب ہندو کو حکومت کرنے کا موقع ملا تو انہوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے انیس سو انتالیس میں یہ وزاعتیں مستفی ہوئیں تو پھر مسلمانوں نے سوچ لیا کہ اگر یہ تو چند دنوں کی حکومت تھی انہوں نے جو ہے مسلمانوں پر یہ مظالم کیے اگر انگریز چلے گئے تو مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا لہٰذا ان کا الہدہ وطن ہونا چاہیے تو ان کو اندازہ ہو گیا کہ اگر مقتحدہ برسغیر ازاد ہوگا تو مسلمانوں کا تحفظ فراہم نہیں ہوگا اور ہندو ہمیشہ مسلمانوں پر معاشی معاشرتی لحاظ سے غلبہ رکھیں گے لہذا مسلمانوں کو الہدہ وطن حاصل کرنا چاہیے اس کے علاوہ ہندو جو ہیں وہ ذات پات اور چھوٹ چھات پر یقین رکھتے تھے وہ مسلمانوں کو نجس اور ناپاک قرار دیتے تھے جس طرح وہ اپنے شودروں سے بھی بتر سمجھتے تھے مسلمانوں کی زبان ثقافت اور تہذیب کو بھی خطرہ تھا جیسا کہ ہم نے اردو ہندوی کانٹوورسی دیکھا کہ کس طرح اردو ہندی تنازے میں انہوں نے اردو کی جگہ پہ ہندی زبان کو دفتری اور ملکی سرکاری زبان قرار دینے کی کوشش کی تو مسلمان اپنے لیے ایک الہدہ وطن حاصل کرنا چاہتے تھے جہاں وہ اسلام کے منطبق زندگی گزار سکیں تو اس صورتحال میں انہوں نے قائدہ عظم کی سرکردگی میں تیس مارچ انیس سو چالیس کو یہ قرار دات پیش کی تو اس پر جو ریاکشن آیا مختلف لوگوں نے جیسے گاندھی نے کہا کہ ہندوستان ہماری ماتا ہے ہم اپنی ماتا کے ٹکڑے ہوتے نہیں دیکھ سکتے اسی طرح راج گپالہ چاری نے کہا یہ مطالبہ ایسا ہے کہ گائے کی ملکیت کا تنازہ دو بھائیوں کے درمیانوں گائے کے ٹکڑے کر دی جائیں اور سکھ مانسٹر تارہ سنگھ نے کہا کہ اگر مسلم لیگ پاکستان قیم کرنا چاہتی ہے تو مسلمانوں کو سکھوں کے خون کا سمندر اپور کرنا پڑے گا مولنو ابل کلام آزاد بھی پاکستان کے تصور کے خلاف تھے انہوں نے کہا میں پاکستان کے تصور کا مخالف ہوں کیونکہ میری نظم خدا کی زمین کو پاک اور ناپاک خطوں میں باٹنے کا کسی انسان کو حق نہیں ہے اسی طرح جو ہے انگریزوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی نہرو نے کہا کہ یہ پاکستان کی ساری اس کی اہم کانہ ہے اور چوبیس گھنٹے میں یہ ختم ہو جائے گی اور ہندو پریس نے جیسا کہ ہندوستان ٹائمز مارڈرن ریویو امریتہ وزار پتری کا وغیرہ نے اس کی مخالفت کی اور انہوں نے پریس نے ہندو پریس نے اسے جو ہے وہ مسلمانوں نے تو اسے لاہور ریزولیشن یا قراردہ دے لاہور کہا لیکن ہندو پریس نے اسے جو ہے مزاق اڑاتے ہوئے اس کو جو ہے پاکستان ریزولیشن کہا یا پاکستان قراردہ دے پاکستان کہا مسلمانوں نے بھی اس کو اپنا لیا اور اس طرح جو ہے ہندو پریس نے بھی زہر افشانی کی اور انگریزوں نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی لیکن مسلمانوں نے یہ ثابت کر دیا کہ قائد عظم کی قیادت میں انہوں نے تیس مارچ انیس سو چالیس کو یہ قراردہ پیش کی اور قائد عظم کی سرکردگی میں انہوں نے تقریبا جو ہے سات سات کے عرصے میں نائنٹین فورٹی سیون میں یعنی ایک تھوڑا عرصہ ہے کہ انہوں نے مطالبہ پاکستان کیا اور پھر سات سال کے اندر انہوں نے الہیدہ وطن حاصل کر کے دکھا دیا اور مسلمانوں کی یہ سٹرگل کامیاب ہوئی اور مسلمان الہیدہ وطن حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے مطالبہ